الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی اشرف لمبیائی المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین من تبیہم بحسان علیہ و مدین اما بعد تو قدشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے تقریباً بارہ ٹیکسٹ کا مطالعہ کیے ہیں شروع کے جو ٹیکسٹ ہے ان میں توحید کے تعلق سے باتیں ہیں توحید کے تعلق سے توحید علوہیت توحید ربوبیت توحید اسماع صفات جس کو ہم لوگ اس سے پہلے کلاسوں میں تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں اب اسی کی تھوڑی وضاحت ہے کہ اللہ تعالی ٹیکسٹ نمبر جو بارہ ہے ممیتن بلا مخافہ باعثن بلا مشقہ اللہ تعالی کسی کو بھی کبھی بھی موت دے سکتا ہے اور اللہ تعالی کو کسی کو موت دیتے ہوئے کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے دنیا میں کوئی انسان کسی کو مارتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو ڈر ہوتا ہے اللہ تعالی کے لئے ایسی بات نہیں ہے ایسے ہی اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرے گا باعثن دوبارہ زندہ کرے گا بلا مشقہ جس میں اللہ تعالی کو کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے اس کے بعد کا جو ٹیکسٹ ہے دیکھئے ما زالا بی صفاتیہی قدیمن قبل خلقی اس کو سمجھنے کے لیے جیسے یاد رکھئے کہ موبائل بنانے والا جس نے موبائل کو سب سے پہلے بنایا ہے اس کو ایجاد کیا تو موبائل ایجاد کرنے سے پہلے اس کو موبائل کا ایجاد کرنے والا کہا جاتا تھا نہیں کسی چیز کو بنانے کے بعد ہی اس کا بنانے والا اس کو کہا جاتا ہے یہ چیز صرف مخلوقات کے لیے ہے اللہ کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو کائنات کو جب بنایا تب ہی اللہ تعالی خالق ہوا اس سے پہلے خالق نہیں تھا ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالی اپنے تمام اوصاف کے ساتھ ہر وقت متصف تھے ہمیشہ سے رہیں اب بھی ہائیں اور ہمیشہ سے رہیں گے ایسا نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالی پیدا کرنے سے پہلے خالق نہیں تھا نعوذ باللہ اسی بات نہیں ما زال بی صفاتی قدیماً قبل خلقی اللہ تعالی پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا لم يزدد بکونہم شیئن لم يکن قبلہم من صفاتی اور اللہ تعالی نے جن چیزوں کو بنایا پیدا کیا ان کی وجہ سے اللہ تعالی کے کسی وصفیں اللہ تعالی کی کسی کوالٹی میں اللہ تعالی کی کسی چیز میں اضافہ ہو گیا ایسا نہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے ایک سائنٹیسٹ ایک فلا آدمی نے ایک چیز انویڈ کیا تو اس کا مقام اچھا ہو گیا اور کیا اور اچھا ہو گیا اللہ کے لئے ایسا نہیں ہے اللہ چاہے کچھ بھی کر دے پورے دنیا کو بنایا پورے دنیا پوری کائنات مل کر اللہ کی علوہیت میں اتنا اضافہ بھی نہیں کر سکتے اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں وضعات کی ہے اور یہ حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر پورے انسان اور جنات مل جائیں تمہارے اول آخر سب کے سب اور سب میرے مطیا اور فرما بردار ہو جائیں تو میری علوہیت میں میری سلطنت میں میری بادشاہت میں اتنا اضافہ نہیں ہوگا پورے کے پورے میرے مخالف ہو جائیں نافرمان ہو جائیں تو میری بادشاہت میں اتنی برابر بھی کمی نہیں آئے گی اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ یاد رکھنا چاہیے بعد کے ٹیکس میں وہی کہا کہ اللہ تعالیٰ وَكَمَا كَانَا بِسِفَاتِهِ اَزَالِيًّا اللہ تعالیٰ اپنے تمام اوصاف اور قوالٹی کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں اب بھی ہیں آئندہ بھی رہیں گے چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو پائدہ نہ بھی کریں پھر بھی اللہ خالق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے یہ تمام چیزیں ہمیشہ رہیں گی اس کے بعد کا ٹیکسٹ وہی بات ہے کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ خالق ہوا ایسا نہیں اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جب بنایا بنانے کے بعد ہی اللہ کا نام الباری ہوا ایسا نہیں اللہ پہلے سے الخالق پہلے سے الباری ہے اللہ تعالیٰ رب ہے اللہ کے اوپر کوئی رب نہیں ہے اللہ کسی کا انڈر نہیں ہے اللہ رب ہے مربوب یعنی اللہ کے نیچے جو ہیں ہم سب مربوب ہیں اللہ تعالیٰ رب ہے وَمَانَ الْخَالِقْ لَا مَخْلُوكْ اللہ تعالیٰ خالق ہے لیکن مخلوق نہیں اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا یہ یاد رکھنا تو کتنی بہترین توحید کی بات دیکھئے اللہ کے ذات اللہ کے صفات اللہ کے علوہیت سب کے تعلق سے بہت صاف انہوں نے لکھی ہے اور یہ احناف کے علاماء اور ان کے عیماء کا عقیدہ ہے کیونکہ ان کا عقیدہ بھی صحیح تھا وہی ہمارا بھی عقیدہ ہے بلکہ ہر صحیح مسلم کا ہر صحیح اہل سنت اور جماعت کا اے ہی عقیدہ ہونا چاہیے اسی طرح سے اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا تو مردوں کو زندہ کرنے کے بعد ہی اللہ تعالی زندوں کو مردوں کو زندہ کرنے والا محی یہ لفظ اللہ کو تب کہا جائے گا اسی بات نہیں ہمیشہ کے لئے ہیں وہی بات اسی کو بار بار کہا رہے دیکھیں کہ ذلك استحقہ اسم الخالق قبل انشائیہم اللہ تعالی سب کو پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا اس کے بعد دیکھیں ذلك بیانہ علا کل شیئ قدیر اس لئے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے و کل شیئ علیہ فقیر اور ہر چیز اللہ تعالی کے یہاں محتاج ہے فقیر ہے و کل عمر علیہ یسیر اللہ کے لئے ہر چیز آسان ہے لا يحتاج اللہ تعالی کسی چیز کی طرف محتاج نہیں ہے لا يسی کا مثل ہی شیئ اللہ تعالی کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ ہو سمی الوسیر اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ تعالی سننے والا یعنی اللہ کے کان ہے دیکھنے والا اللہ کی آنکھیں ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں لا يسی کا مثل ہی شیئ اللہ کے مثال کوئی چیز نہیں ہے کسی چیز میں مثال نہیں دینا یہ باتیں بہت تفصیل کے ساتھ دوسرا چکی ہے خلق الخلق بعلمی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پائدہ کیا اپنے علم سے ہمیں اور آپ کو کچھ کرنے کے لیے کوئی سائنٹسٹ ہے کچھ انویٹ کرتا ہے کوئی انجینئر کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کو کسی اور سے علم لینا پڑتا پہلے ٹیچر سے سیکھنا کتابیں پڑھنا اس کے بعد جو ہے ایکسپریمنٹ کرنا مختلف چیزیں سیکھنا اپنے سے اوپر والے سے سینئر سے مشہورہ لینا پھر جا کے کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیلئے سے نہیں اللہ جو کچھ کرتا ہے اپنے علم سے ہی اللہ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارَا پھر اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے تقدیر متعین کی ہے یہاں سے تقدیر کی بحث شروع ہو رہی ہے تقدیر جو لفظ ہے اس کے رو ٹوڑ ہے قَافْ دَالْ رَا قَدْرَ قَدْر کے معنی ہیں کسی چیز کو چھپانا قَدْرَ کرنا وہ بھی ہے قَدْرَ کرنا چھپانا پوشیدہ رکھنا چونکہ ہماری تقدیر ہم سے پوشیدہ ہے اس لئے اس کو تقدیر کہا جاتا ہے اور یہ تقدیر کا معاملہ سراسر اللہ کے پاس ہے اللہ کے اختیار میں ہے کیا ہے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے اگر کوئی آدمی تقدیر کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ایک وصف غیب کا جاننے والا علم الغیب تقدیر کا بنانے والا تقدیر کا علم رکھنے والا غیب کی باتوں کو جاننے والا اللہ ہے اس میں کسی کو شریک کر رہا ہے اسی لئے تقدیر معلوم کرنے کے لئے ہاتھ دکھانا آسٹرلوجر کے پاس جانا یا پرندوں غیرہ سے ہلف لینا یہ سب چیزیں شرک میں داخل ہیں نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے ہاتھ دکھاتا ہے اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی اور پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن چیزوں کو نازل کیا گیا ان کے ساتھ کفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسٹرلوجر اور دوسری چیزوں کو اس طرح کے علم کو یا اس کو پام میسٹ بولتے ہیں پام دیکھ کر بتاتے ہیں تو ان چیزوں کو اللہ کے رسول نے جادو سے تعبیر کیا جادو سے ایسے اگر شاہ کے بعد کے درس میں بیان ہوا ہے ان کو جادو کہا گیا کیونکہ جادوگر غیب کی باتوں کا انسین باتوں کا دعویٰ کرتا ہے میں بتا سکتا ہوں اس میں بھی وہی ہوتا ہے اس طرح سے کوئی کرنے والا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو تقدیر کا معاملہ سراسر اللہ کے پاس ہے تقدیر کسی نے دکھا نہیں اور یہ بات یاد رکھئے تقدیر پر بھروسہ کر کے آدمی آمال کو چھوڑ دے ایسا نہیں ہو سکتا آدمی سوچتا ہے میرے تقدیر مگر جنت جانا میں کیسے بھی چلا جاؤں گا مجھے آمال کرنے کی کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے روزہ رکھنے نیک آمال کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کے تقدیر میں ہے آپ جنت میں جائیں گے جب صاحب اکرام نے نبی سے ایسے ہی سوال کیا کہ جب تقدیر میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائش سے ستر ہزار سال پہلے لکھ دیا فی مل عمل تو عمل کیوں کرے پھر تو نبی نے ہی فرمایا کلن میسر لما خلقالہ ہر ایک کو اسی چیز کے لئے آسان کر دیا جائے گا جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا اس کے تقدیر میں کیا ہے معلوم نہیں ہے کوشش کرنا ہمیں میند کرنا عمل کرنا عمل کریں گے تو اللہ تبرکتالہ ہمیں صحیح راستے کی طرف لے جائے گا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں برا ہی لکھا ہے یہ بھی تو ہو سکتا اچھا لکھا ہے کوئی چور چوری کرتا ہے کوئی شراب شرابی شراب پیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری نصف میں یہی لکھا ہے وہ غلط ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہاری نصف میں لکھا ہے کہ تم توبہ کر کے اچھا بن جاؤ گے کتنے لوگ اچھے بن جاتے ہیں تقدیر کا حوالہ دے کر آدمیں برائی کرتا رہیں یہ سلف کے پاس درست نہیں رہا اور اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ تقدیر کے حوالے سے اس پر تکیہ کر کے آدمیں اگر عمل چھوڑ دیں تو ایسے لوگوں کو قدریہ کہا جاتا ہے قدریہ قدریہ ایک فرقہ ہے جو لوگ کہتے ہیں انسان کا عمل کچھ بھی اس میں دخل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے عمل کچھ نہیں تقدیر میں جو ہے وہی ہوتا ان کو کہتے ہیں قدریہ اور ان کے برعکس کچھ لوگ ہیں جن کو مرجیہ کہا جاتا ہے مرجیہ مطلب کچھ بھی کر لو امید ہے امیدی امید بس مرجیہ رجا سے رجا کے معنی امید کچھ بھی کر لو بھئی سب معاف یہ بھی غلط ہے ہمیں صحیح کام کرنا ہے اور اہی ہوتا بھئی عمل کیوں نہیں عمل کیوں کریں تو صحابہ اکرام نے تو عمل کیا نبیوں نے عمل کیا ہے اس لیے تقدیر کو کسی نے دکھا نہیں اللہ نے بنایا ہے اور تقدیر کو سمجھنے کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی مثالیں دی تھی کہ تقدیر کے کچھ مراتب ہیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے کچھ مراتب رکھے ہیں کہ مختلف اس کے سٹپس ہیں اور ان مراتب کے بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو بنایا ہے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے بنایا ہے اور اللہ کے علم میں کسی طرح کی کوئی گمی کسی طرح کی کوئی خرابی واقع نہیں ہو سکتی ہے تو مثال کے طور پر ایک استاد ایک ٹیچر کسی سٹوڈنس کے بارے میں کہتا ہے ایک دیو سٹوڈنس کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو تم دونوں فیل ہو جاؤ گے اور وہ دونوں بچے فیل ہو گئے اب بتائیے ٹیچر نے بتایا اسی لیے وہ دونوں فیل ہوئے کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے فیل ہوئے اب اگر آپ کہیں گے ہی مثال اللہ نے لکھ دیا اسی لیے وہ جہنمی ہوا یہ صحیح ہے ٹیچر نے کیوں بتایا اس کے عامال کو دیکھ کر کہ یہ آدمی یہ دونے سٹوڈنس محنت نہیں کرتے بات نہیں سنتے لکھتے پڑھتے نہیں ہے تو ان کے ظاہری عامال کو دیکھ کر جب ٹیچر نے ایک بات کہی جبکہ ٹیچر کو فیوچر کا علم نہیں ہے ہو سکتا کہ وہ ایکزام میں کاپی کر کے پاس بھی ہو جائے ممکن ہے کیونکہ ٹیچر عالم الغائب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فورکاسٹ کریں تو کیا وہ غلطی ہو سکتی ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو یہ بندہ آگے جا کر کیا کیا کرے گا اللہ کو معلوم تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اللہ نے لکھا اسی لیے بندہ کر رہا ہے اسہ نہیں تقدیر میں پہلی چیز علم پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کو علم تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق سب کچھ فیصلہ کیا پھر لکھ دیا کتابہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پائدہ کیا پھر اس کے بعد اللہ کی مشیعت کے اعتبار سے وہی سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہمیں تقدیر میں زیادہ ڈپ نہیں جانا چاہیے اللہ کے حوالے کرنا ہمیں محنت کرنا عمل کرنا چاہیے کیونکہ تقدیر کو کسی نے دیکھا نہیں ہے کیا ہے کوئی کچھ بول نہیں سکتے دعا سے تقدیر بدلتی ہے ہاں دعا سے تقدیر بدلتی ہے حدیث صحیح ہے اس کے تعلق سے عالیٰ نے یہ کہا کہ وہ بھی تقدیر میں داخل ہے کہ بندہ اگر دعا کریں تو اس کا یہ ہوگا دعا نہ کریں تو یہ ہوگا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فکس ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو تقدیر میں ایک دوسرے چیز کے ساتھ جوڑ دیا اگر یہ کریں تو یہ ہوگا یہ کریں تو وہ ہوگا جسے کوئی آدمی شراب زہر پی لیا زہر پی کے خودکشی کر لیا اب یہ تقدیر میں وہی ہے کہ یہ کرے گا اس کے بعد یہ اس کے مرنے کا سورس اور ذریعہ یہی ہوگا تو دعا آدمی کرے گا تو اس کو یہ فائدہ ہوگا وہ بھی تقدیر میں داخل ہے ہمارے ایک استاد تھے وہ بولتے تھے کہ دیکھئے دعا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہونا کبھی ایک بار ہم سوچتے ہیں کہ آج جا کر اچھی طرح سے دعا کرنا لیکن یاد نہیں رہتا یاد نہیں رہتا یا ہو نہیں پاتا کوئی کام آ جاتا دعا اس وقت نہیں کر پاتے ہیں کتنے بارے سے آپ سے بھی ہوتا ہوگا ہمارے سے بھی ہوتا ہے چاہتے ہیں کہ بھئی ایک کام کرنا ہے نہیں ہو پاتا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کچھ کام ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ بار بار کہا کرتے تھے عرفت ربی فسق العزائم میں نے رب کو پہچانا ہے اپنا ایک دم مضبوط ارادہ بھی کبھی کبار ایک دم ختم ہو جاتا کام کرنے کا پورا ارادہ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن کام نہیں ہو پاتا تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہاں ہمارے اوپر کوئی اور ہے جو سب چیزوں کو مینج کر رہا ہے یہ اسلامی سوچ ہے انگریزی میں اس کو کیا بولتے ہیں ایک کہاوت ہے من پروپوز کچھ ہے نا گاڈ ڈسپوز بولتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے گاڈ کے لئے ڈسپوز کا لفظ اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ انسان کچھ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہے اسی لئے علم نے ہی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا تقدیر میں کیا لکھا ہمیں معلوم نہیں ہے اسی لئے ہمیں مہنہ تر عمل کرنا چاہیے اس کے بعد وَدَرَبَ لَهُمْ عَاجَالَا پھر اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو متعین کر رہا ہے کہ بعد ان کے لئے مختلف مدت تئی کر دی ہے کہ کب مرے گا کب تک جئے گا کیا کھائے گا کیا پیائے گا کیا کمائے گا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تئی کر دیا ہے ہمیں بس تلاش کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نصیب میں چھت پھار پھار کے دے گا نہیں ہمیں محنت کرنا اس کو تلاش کرنے کے لئے جانا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے تلاش کرنے کے لئے ہمیں جانا ہے تلاش کرنے کے لئے اب دیکھئے تقدیر کو سمجھنے کے لئے دوسری بات اور بھروسہ توقل کس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کوشش کریں محنت کریں اس کے بعد جو ریزلٹ ملا اب سمجھ لینا کہ اللہ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کام ہو جائے تمہارے مرضی کے خلاف پوری محنت کیے کوشش کیے احتیاط کیے تدبیر کیے پھر بھی ہو گیا تب سمجھ لینا مثال کے طور پر کوئی ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے ڈاکٹر نے جو کچھ کا پورا اپنی ہتیاط کیا پھر بھی بیماری آگئی تب کیا سمجھنا تقدیر میں ہے اس وقت یہ نہیں کہنا اگر یہ نہیں کرتا تو وہ ہوتا اگر وہ کرتا تو وہ ہوتا نبی نے فرمایا یہ اگر شیطان کا دروازے کو کھلتا ہے آہستہ آہستہ اگر آگر آگر کرتے 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 شیطان شرک میں مبتلا کر دیتا ہے اس لئے کیا کہو قدر اللہ وما شاء فعل اللہ کی تقدیر ہے اللہ تعالی نے متعین کر دیا ہے اور اللہ نے جو چاہا وہی ہوا یہ سب سے بہتا طریقہ ہے کوشش محنت کرنے کے بعد کوئی آدمی گھر کے کونے بیٹھ گیا آج میری نصیب میں جتنی کمائی ہے اللہ تعالی ضرور دے کر رہے گا کچھ نہیں ملا سمجھتا کہ میری نصیب میں کچھ ہے نہیں آج یہ غلط ہے آدمی گیا گھر سے جانے کے بعد محنت کیا کوشش کیا کمانے کے بعد اس کو امید تھی کہ ہزار روپے ملے گا لیکن اس کو دو سر روپے ملا تو سمجھ لینا کہ میری نصیب میں اتنا ہی ہے کوشش محنت کے بعد کبھی اس کو امید ہے ہزار کے لیکن پانچ ہزار مل جاتا ہے ہے نا اسی کو تقدیر کہتے ہیں اسی لئے علم کہتے ہیں کہ تقدیر کے لئے بھروسہ اس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ تو جو بزنس مین ہوتا ہے یا کسان جو کاشت کر ہوتا ہے نوکری کرنے والوں کو اتنا زیادہ یعنی ان کو مہینہ ختم ہوتی مل جانا فکس اتنا ان کو تھوڑا پریشانی ہوتی ہے لیکن بزنس مین انویسٹ کرنے کے بعد امید رہتا ہے کسی مہینہ سو بھی ہو سکتا ہے کسی مہینہ دو سو کسی مہینہ الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے کاشت کر بھی ایسے ہی کہتی باری کرنے والا دانہ ڈال دیا دانہ ڈال دینے کے بعد اوپر دیکھتا اللہ تو مالک ہے کھیت ایکدم تیار ہیں پھر بھی اس کو بھروسہ نہیں ہوتا ابھی بھی اللہ تعالی چاہے تو یہ گھر تک جو ہے فصل آ سکتی ہے ورنہ پکی پکائی فصل بھی آن کے آن میں برباد ہو سکتی ہے اچانک کوئی باریش آگئی کچھ بھی ہو گیا ختم ہو گیا گھر لے جانے تک بھی اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے تو بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے اس کو ان لوگوں کا نہیں یہ کیا ہے مہینہ ختم ہوتے ہیں اتنا فکس ہے چلو سی ایل میل کچھ نہیں لیے زیادہ آپسنٹ نہیں ہوئے تو اتنا ملے گا تو یہ بھروسہ دیکھیں یہ تقدیر اچھا بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسا انکاشت کر پوری محنت کیا کوشش کیا کمہ اس میں دانہ ڈالا اس کے سہچائے کیا پانے دیا سب کچھ کیا سب کرنے کے باوجود بھی کوئی قصر نہیں چھوڑا کوئی قصر نہیں چھوڑا آخر کار جو ہے کسی آگانی مسئیبت آگئی اس کے فصل چلے گئی اب کیا سمجھنا تقدیر اور وہ پہلے سے بیٹھ جاتا کہ نہیں بھائی اس سال جو ہے فصل تجھے کیا پتا ہے کہ فصل آئی گی نہیں آئی گی ایسے بزنسمن کا مسئلہ دیکھیں وہ انویس کرنے کے بعد اب بیٹھ جانا محنت کرنا کوشش کرنا نہیں میں انویس کر دیا دکان چلتی رہے گی نہیں چلے گی آتا رہے گا نہیں آپ کو کوشش محنت کرنا اس کے لئے یا کوئی آپ کی طرف سے کرنا کسی کمپنی میں آپ نے انویس کیا تو کوئی اور آپ کی طرف سے کر رہا ہے آپ کو کچھ منافع دے رہا ہے وہ کچھ رکھ رہا ہے یا اور بات ہے کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا تو کوشش محنت عمل کے بعد جو ریزلٹ ملے وہ تقدیر سمجھ لینا اور اسی کو توقع اور بھروسہ کہا جاتا اب اللہ پر بھروسہ اتنا ہی ہمارے نصیب میں خواہ سمجھوا گئے الحمدللہ اس کے بعد دیکھئے وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْنْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تبرکتالہ کے پاس کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ کو مخلوقات میں سے ہر ایک کا پورا پورا علم ہے کب سے پیدا کرنے سے پہلے سے نہیں پوری کائنات انسان جنات کو بنانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو پورا پورا علم ہے کہ فلا آدمی عبداللہ کیا کرے گا عبدالرحمن کیا کرے گا کیا کچھ اس کی تقدیر میں ہے اللہ کو سب معلوم تھا اسی حساب سے لکھا ہے ہمیں اب تلاش کرنا چاہیے اور وہ لوگ کیا عمل کرنے والے وہ بھی اللہ کو معلوم تھا وَأَمَارَهُمْ بِطَعَتِهُ وَنَاحَاهُمْ عَنْ مَعْسِيَتِهُ اور اللہ نے سب کو حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہیں بچے رہیں وَكُلُّ شَيْقِنِ اَجْرِي بِقَدْ تَقْدِيرِ اور ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق چل رہی ہے وَمَشِيَتِهِ اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق چل رہی ہے وَمَشِيَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيَتَ لِلْعِبَادِ اور اللہ کی مشیت ہی نافذ ہوتی ہے اللہ کی چاہت اور مرضی ہی چلتی ہے نہ کہ بندوں کی مرضی کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پورے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اس آدمی کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے وہ چاہتا یہ کام کرنا لیکن نہیں ہو پاتا نہیں ہو پاتا یہاں سمجھ لینا کہ اس کے اوپر کوئی مرضی چلانے والا ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی کچھ ہو چکا ہے وَمَا لَمْ يَشَهُ لَمْ يَشَهُ اللہ تعالی جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی جس کو چاہی ہدایت دیتا ہے لیکن اب اب کہیں گے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے تو بھئی جو ہدایت نہیں پایا اس کا کیا قصور ہے اس کو کیا معلوم ہے کہ ہدایت اللہ تعالی اس کو نہیں دے گا کیا اس نے ہدایت کے لئے کوشش کی ہے ہمارا کام پہلے کوشش کرنا اب اس کے لئے دیکھئے اللہ کے رسول نے ابو جہل اور عمر دونوں کے لئے دعا کی کہ اللہ تعالی دونوں میں سے کسی کو ہدایت دے دے عمر نے کچھ کوشش کی عمر جو ہے کفر کے گھر سے نکل کے آیا جس کی وجہ سے ان کو ہدایت ملی ابو جہل نے کچھ کوشش نہیں کی اس کو ہدایت نہیں ملی تو ہمیں پہلے کوشش کرنا ایفلامیم دالیک الکتاب لا رای با فی حدل للمتقین متقین لوگوں کے لئے ہدایت نامہ ہے یہ کب قرآن کو ہم نے پڑھائی نہیں ہے سمجھائی نہیں ہے پہچانا نہیں ہدایت مل جائے گی اللہ پر کیسے مل سکتی ہے آپ کو سمجھنا ہے سمجھنے کے لئے آپ کو آگے بڑھنا ہے تو انسان کو کوشش کرنا آگے بڑھنا پھر اس کے بعد مطلوب تک پہنچنا منزل تک پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ داری ہے کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ اب یہ اللہ کی مرضی ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہاں اللہ تعالی جس کو ہدایت دیتا وہی ہدایت پاتا ہے لیکن کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالی کس کو ہدایت دیتا ہے کس کو نہیں دیتا ہے عمر کے بارے میں لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ جیسے کہ مشہور اوقعہ ہے کہ جب عمر آخر آخر میں ان کا دل تھوڑا سا نرم ہو گیا تھا تو ایک میاں بی بی دونوں صحابہ تھے ہجرت کر کے جا رہے تھے ہجرت کر کے جب جا رہے تھے سامنے سے عمر آئے یہ دونوں ڈر گئے عمر آگے دیکھ لیے پتا نہیں کیا ہوگا تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں ایسے ایسے بات ہے پر عمر رضی اللہ تعالی نے اس وقت بہت ہی نرمی دکھائے اور چھوڑ دیئے یہ دونوں میاں بی بی آپس میں باتچت کرتے ہوئے ان کی بی بی نے کہا کہ شاید عمر کے دل میں کچھ اسلام کی محبت آگئے ہوگی اور نہ دیکھو کچھ بھی نہیں بولے اتنی آسانی کسا چھوڑ دی ہم لوگوں کو تو ان کے شاور نے کہا کیا سمجھتی ہے تو عمر اسلام لائے گا عمر کی دل میں نرمی عمر کی دل میں اسلام کی محبت اس وقت تک عمر اسلام قبول نہیں کریں گے جب تک خطب کا گدھا اسلام قبول نہ کر لے یعنی یہاں تک انہوں نے کہا گدھا اسلام قبول کرتا ہے کہا مطلب جس طرح سے وہ بے سمجھ ہیں ایسے یہ ہوئی نہیں سکتا یہ ہمارے اور آپ کی سوچیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے ہمارا کام کوشش کرنا وَيَعْسِمُهُ وَيُعَافِهُ فَضْلَهُ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کی حفاظت کرتا ہے کسی کو عافیت دیتا ہے وَيُدِلُّ مَيَّشَا جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے وَيَخْدُلُو اس کو چاہتا اللہ تعالیٰ ذلیل رسوہ کرتا ہے وَيَبْتَلِ اور جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے عدلاً لیکن ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا کوئی گمراہ ہوا ہے تو لازمی معنی میں وہ اپنے عامال سے ہی گمراہ ہوا اللہ ظلم نہیں کرتا کسی کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو اس کے اپنے عامل کی وجہ سے ہی کوئی بیمار ہے کوئی پریشان حال ہے کوئی ذلیل رسوہ ہوا ہے اپنے عامال کی وجہ سے ہی اللہ کا ذرا برابر اس میں ظلم کا شائبہ نہیں ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے یہ دماغ میں رکھنا چاہیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں مسئی وقت میں پریشانی میں اللہ کو دوش دیتے ہیں کہ میں اچھ ملا تھا کوئی اور نہیں ہے میں کیا کر رہا تھا ترہ کیا بگاڑ رہا تھا یہ غلط ہے تجھے کیا بتا کے تُو نے کیا 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 سوچا یہ آئندہ کیا کرنے والا ہے واللہ کو معلوم ہے تجھے معلوم نہیں ہے اس لئے اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَتِهِ اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ چل رہی ہے بَإِنَ فَدْلِهِ وَعَدْلِهِ اللہ کے فضل اور اللہ کے عدل و انصاف کے درمیان اللہ کا فضل بھی ہے اللہ کا عدل بھی ہے وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَزْدَادُ وَالْأَنْدَادُ اللہ تَبْرَكْتَالَ بَهُتْ اُنشَا ہے ازداد سے ازداد یعنی اوپوزیٹ سے اللہ کا کوئی اوپوزیشن نہیں ہے وَالْأَنْدَادُ اور اللہ کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے کوئی اوپوزیشن بھی نہیں ہے کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے کہ اللہ کے اوپوزیٹ میں فلاح ہے نہیں اللہ کا کوئی پارٹنر ہے نہیں لَا رَدَّ لِقَدَائِهِ اللہ نے جو فیصلہ کیا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا وَلَا مُعَقِبَ لِحُکْمِهِ اللہ نے جو حکم سنا دیا ہے کر دیا اس کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ نے جو حکم دیا دیا اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ اور اللہ تعالیٰ کے معاملے اور حکم پر کوئی دوسرا غالب نہیں آسکتا آمَنَّا بِدَالِكَ كُلِّهِ ہم نے اسی طرح سے تمام چیزوں پر اللہ پر ایمان رکھا ہے وَأَيْقَنَّا أَنَّا كُلَّا مِنْ عِنْدِ اور ہم نے یہ اقین رکھا ہے کہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آئیں یہاں تک اللہ کی توحید کے تعلق سے بات ہوئے اب رسالت توحید کے بعد اب رسالت کا چپٹر دیکھئے وَإِنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْتَفَى وَنَبِيُّهُ وَالْمُجْدَبَى وَرَسُولُهُ وَالْمُرْتَضَى تین باتوں میں پوری رسالت آگئی الحمدللہ اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم عَبْدُهُ اللہ کے بندے ہیں پہلے عبد چالیس سال تک نبی کیا تھے نبی بننے سے پہلے صرف محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے بندے تھے رسول کب بنے رسالت ملنے کے بعد چالیس سال کے بعد تب وہ عبدہو ورسولہو ہوئے اس سے پہلے تک صرف عبد ہی تھے جس طرح سے اللہ کے تعلق سے دو باتوں کا اقرار اقرار ضروری ہے ایسے ہی نبی کے تعلق سے بھی دو باتوں کا اقرار ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بات کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اللہ کے تعلق سے لا الہ اور الا اللہ یہ دو باتیں ہیں لا الائک الا اللہ لا الہ کا کیا مطلب ہوا اللہ کے عبادت کے حقدار کوئی نہیں لا الہ عبادت کے حقدار کوئی نہیں تو پہلے سینٹنس میں آپ کو نیگیٹیو کرنا ہے نہیں کوئی نہیں اس کو کہتے ہیں انکار کرنا آپ کو یہ نیگیٹیو ہے آپ اگر اس کو رکھیں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور نا نہیں دوسرے اس میں پوزیٹیو ہے اللہ الا اللہ مگر اللہ عبادت کے حقدار ہے اس میں پوزیٹیو ہے اس میں کیا ہے اقرار تمام معبودوں کا انکار کوئی عبادت کے حقدار نہیں ایک اللہ کا اقرار تو ہی آدمی مومن ہوگا اگر کوئی آدمی صرف پہلا پارٹ مانتا ہے لا الہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں یہاں تک کہ اللہ بھی نہیں تو کیا ہو جائے گا نوز بللہ ایتسٹ ملہد کسی رب کو مانتا نہیں ملہد ہے نا اور اگر کوئی آدمی صرف دوسرے کو مانتا ہے اللہ اللہ سب اللہ ہے سب اللہ ہے عبادت کے حقدار سب ہے اللہ بھی ہے دوسرے بھی ہے کیا ہوا وہ مشرک پہلے پارٹ کو مانو تو ملہد دوسرے پارٹ کو مانو تو مشرک دونوں کو ملا کر مانو تو مومن کوئی عبادت کے حقدار نہیں مگر اللہ ہے یہ مومن ایسا ہی نبی کے تعلق سے محمدًا عبدوہو ورسولوہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ان کے بندے ہونے کا اقرار کرنا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں پھر رسول ہونے کا بھی اقرار کرنا اگر کوئی آدمی صرف ایک کو مانتا ہے عبدوہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ علیہ وسلم صرف اللہ علیہ وسلم صرف اللہ علیہ وسلم صرف اللہ علیہ وسلم ہے بندہ نہیں ہے مومن ہوگا اب دیکھیں کتنے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اللہ کے بندے نہیں نور سے پیدا ہے یہ ہے عالم الغیب ہے فیوچر کو جانتے ہیں انسین کو جانتے ہیں زندہ ہے وفات نہیں پائے قرآن میں اللہ نے صاف طور سے کہا کہ ماتا مر گئے انکا میت یقینا آپ میت ہیں صاحب اکرام کہتے ہیں نبی وفات پا گئے توفیہ وفات پا گئے یہ الفاظ صحابہ نے استعمال کیا اللہ نے استعمال کیا اور یاد رکھئے اللہ نے اپنے نبی کا جتنا رسپکٹ کیا کوئی اور نہیں کیا اپنے نام کے ساتھ اللہ نے اگر کسی کا نام جوڑا ہے تو نبی کا نام صحابہ نے نبی کی جتنی عزت کی کائنات میں کوئی نہیں کر سکتے اتنی عزت صحابہ کہتے تھے کہ لفظ موت ان کے لئے استعمال کیے گستاخی ہے ہم لوگ اگر کہتے ہیں تو مارنے آ جاتے لوگ نبی کیوں انتقال ہوگئے بول دی وفات ہوگئے بول دی مر گئے بول دی پردہ فرما گئے بولنا یہ ہوگئے بول توہین ہوگئی پردہ میں کون جاتا ہے پردہ میں عورتیں جاتی ہیں یہ توہین ہوگئی نبی کی تم نبی کی توہین کرتے ہو اور دیکھئے آج میں ایک کسی کتاب میں کئی پڑھ رہا تھا عربی میں کچھ یہ تھا سنٹنسز تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لئے صحابہ نے بھی نبی کے لئے لفظ عشق کہیں بھی استعمال نہیں کیا عشق اتنا زیادہ وہ لوگ عدو اور احترام کا خیال رکھا ہے پرے قرآن میں حدیث میں کہیں بھی لفظ عشق نہیں ہے ہاں قرآن کا مجزے کے تعلق سے بات چل رہے تھے فجر کے درس میں تو قرآن مجزہ ایک مراقل ہے تو قرآن نے پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی کوئی ایک بے حیاء لفظ نہیں ملے گا بے حیاء لفظ نہیں ملے گا جبکہ دیکھئے یوسف علیہ السلام اور ذلیخہ کا جو واقعہ قرآن نے بیان کیا کوئی دوسری کتاب میں ہوتی پتہ نہیں کیسے بیان کرتے اتنا شائزتہ اتنا محذب الفاظ ہیں اتنے بہترین انداز میں بیان کیا دیکھئے اللہ اکبر کہ آپ کو تحجب ہوگا کہ اتنے خطرناک واقعہ کو اتنے اچھے الفاظ میں بیان کی اور واقعی معنی میں ذلیخہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کا عشق پیدا ہو گیا تھا لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عشقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اور یہ آج کل کے لوگ ہم عاشقان محمد کہتے ہیں نوزباللہ اتنا یہ دشمنوں کی سازش ہے صرف چھوڑ دیجئے سب کچھ اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے جا کر بیٹی سے جا کر کہیں بیٹی میں آپ سے عشق کرتا ہوں بیٹی بھی جو ہے چپل اٹھا کر باپ کو مار دے گی ہے کی نہیں آپ جا کر میں اور آپ جا کر اگر ماں سے امی جان میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں خوش ہوگی اب وہ جان میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں خوش ہوگی امی جان میں آپ سے عشق کرتا ہوں ناؤزباللہ کیسے لگے گا دیکھیں ہرے بھئی یہ چیز جو آپ اپنے لیے پسند کرنا نہیں چاہتے ہو اپنے لیے پسند کرنا نہیں چاہتے ہو تو پھر اللہ کے رسول کے لیے کیسے پسند کر لیے بڑے شوق سے لگاتے ہیں اللہ اکبر پھرے قرآن حدیث میں کئی بھی لفظ نہیں ہے اور جہاں پر یہ لفظ جچتا تھا وہاں پر بھی اللہ نے استعمال نہیں کیا ذلخہ کے لیے لفظ جچتا تھا لیکن اللہ نے وہاں پر بھی استعمال نہیں کیا اب سوچی کتنا احترام قدب کا خیال رکھا ہے اور ہم لوگ بیاد بھی کر رہے ہیں نبی کے ساتھ تو نبی دیکھئے بندہ ہونا ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے بندگی بندہ کا مطلب بندگی بندگی اللہ کے کرنی ہے جو بندہ ہونے کا حق ادا کون کر سکتا ہے جس نے بندگی کی جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے اس نے بندگی کا حق ادا کیا بندہ ہونے کا حق ادا کیا جو اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے وہ بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا نبی گرچہ بندہ ہے یہ بندہ گویا کہ ان کے لیے اونچا مقام رکھتا ہے بندوں میں سب سے زیادہ بندگی کا حق اگر کسی نے ادا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لئے بندوں میں سب سے اوچھا مقام ان کا ہے لیکن ہے بندیں قرآن نے اسی لئے جہاں جہاں پر بھی سب سے بڑے مراکل کا ذکر کیا وہاں پر رسول اور نبی نہیں کہا بلکہ بندہ کہا سب سے بڑا مجزہ کیا ہے نبی کا قرآن قرآن سب سے بڑا مجزہ ہے اور قرآن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَيَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو لے کر آؤ اس جیسے اور کیسے چیلنج قرآن نے کہا اللہ اکبر قیامت کی صبح تک کھلا چیلنج ہے قرآن کا کسی کتاب کے بارے میں کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں کر سکتا قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کھلا چیلنج ہے اس زمانے سے لے کر آج تک کہ چلو بھائی اس جیسے ایک سورہ لے کر آؤ اتنا نہیں ہو سکتا تھوڑا کم کر دیا دس آیاتیں لے کر آؤ اتنا نہیں ہو سکتا چلو ایک آیت لے کر آؤ ایک آیت قرآن جیسی اور چلو ایک انسان نہیں پورے انسان مل جاؤ انسان سے بس کی بات نہیں ہو رہی ہے پورے جنات کو بھی ملا لو اللہ اکبر سورہ بان اسرائیل نے اتنا بڑا کھلا چیلنج کسی کے بارے میں نہیں ہے اتنا زبردست ہتیار ہمارے پاس ہے یہ قرآن جو جنات کو مات دے سکتا ہے انسانوں کو مات دے سکتا ہے یہ قرآن اسی لئے سلیمان علیہ السلام کی اس واقعے میں جب ملک سبا بلکس کے تخت لانے کی بات تھی تخت لانے کی بات تھی تو سلیمان نے کہا کہ کون جلدی لائے گا قولا افریت من الجن جنات میں سے ایک افریت نے کہا بڑا جن نے کہا آپ اپنی کرسی سے اٹھ کے بیٹھیں اتنی دیر میں لے کر آ جاؤں گا وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ لیکن وہ انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کے پاس اس سے بھی جلدی لے کر آؤں گا پلک جھپکنے کے برابر وقت میں لے کر آ جاؤں گا اللہ عبر وہ جن نہیں تھا آپ کتابوں کی تفسیر پڑھ کے دیکھئے وہ انسان تھا اسی لئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت ممکن ہے کہ ہمارے سے پہلے والے لوگ سلیمان اور ان زمانے کے لوگ ہمارے سے بھی زیادہ لیٹس تھے ہمارے سے بھی زیادہ وہ لوگ ٹیکنالوجی مہو سکتا کہ آگے تھے ان کے اتبار سے اب بتائیے کوئی ہے آج کوئی ایسی چیز ہے اتنے جلدی لے کر آئے کوئی انسان لائے تھا بھائی اور کوئی جادو مادو کچھ نہیں اس کے پاس اس کا علم تھا قرآن کہہ رہا ہے کتاب کا علم تھا اس کے پاس انسان کو اللہ نے جنات سے بھی زیادہ پاور دیا طاقت دیا انسان کو اللہ تعالی نے زبردست ہتیار دیا قرآن لیکن ہمیں کوشش کرنا کریں تو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں پہرحال آج ٹائم ہو چکا ہے تو رسالت یہاں تک توحید ختم ہوئی رسالت کا تھوڑا سا اور جائزہ آگے لیں گے انشاءاللہ آج کے جو سبق ہوا ہے اس تعلق سے اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں سبحانہ اللہ وحمد اشہد اللہ رستق فروت رسال اللہ